مہنشی پریم چندجی دور الرچت کہانی عید کا ہمیں آپ سبھی کا بہت بہت سوڑت ہے تو آئیے سنتے ہیں عید کا بھاگ دو حامد کو یقین نہ آیا ایسے روپے جنات کو کہاں سے مل پائیں گے محسن نے کہا جنات کو روپے کی کیا کمیں جس کھجانے میں چاہیں چلے جائیں لوہے کے دروازے تک انہیں نہیں روک سکتے جناب آپ ہیں کس پھیر میں ہیدے جوارات تک ان کے پاس رہتے ہیں جس سے خوش ہو گئے اسے ٹوکروں چوارات دے دیئے ابھی یہیں بیٹھے ہیں پانچ میٹ میں کہو کلکتہ پہنچ جائیں حامد نے پھر پوچھا جنات بہت بڑے بڑے ہوتے ہوں گے محسن ایک ایک آسمان کے برابر ہوتا ہے جی جمین پر کھڑا ہو جائے تو اس کا سر آسمان سے جا لگے مگر چاہے تو ایک لوٹے میں بھی گھوچ جائے حامد لوگوں نے خوش کرتے ہوں گے کوئی مجھے وہ منتر بتا دے جو ایک جن کو خوش کر لوں محسن اب یہ تو میں نہیں جانتا لیکن چودری صاحب کے کابو میں بہت سے جنات ہیں کوئی چیت چوری چلی جائے چودری صاحب اس کا پتہ لگا لیتے ہیں اور چور کا نام بھی بتا دیں گے جمعہ راتی کا بچوہ اس دن کھو گیا تھا تین دن حیران ہوئے کہیں یہاں ڈھوڑتے کہیں وہاں ڈھوڑتے تب جھک مار کر چودری کے پاس گئے چودری نے ترنت بتا دیا کہ مویشی کھانے میں ہے اور وہیں ملا جنات آ کر انہیں سارے جہان کی خبریں دی جاتے ہیں اب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ چودری کے پاس کیوں اتنا دھن ہے اور کیوں ان کا اتنا سمان ہے آگے چلے یہ پولیس لائن ہے یہیں سب کانسٹیول قوایت کرتے ہیں رات کو بیچارے گھوم گھوم کر پہرا دیتے ہیں نہیں چوریاں ہو جائیں محسن نے پرتیبات کیا یہ کانسٹیول پہرا دیتے ہیں تب ہی تم بہت جانتے ہو اجی حضرات یہی چوری کراتے ہیں شہر کے جتنے چور ڈانکو ہیں سب ان میں ملے رہتے ہیں رات کو یہ لوگ چوروں سے تو کہتے ہیں چوری کرو اور آپ دوسرے محلے میں جا کر جاگتے رہو جاگتے رہو پکارتے ہیں جب ان لوگوں کے پاس اتنے روپے آتے ہیں میرے مامو ایک تھانے میں کانسٹیول ہیں بیس روپے مہینہ پاتے ہیں لیکن پچاس روپے گھر بھیجتے ہیں اللہ کا سم میں نے ایک بار پوچھا تھا کہ مامو آپ اتنے روپے کہاں سے پاتے ہیں ہس کر کہنے لگے بیٹا اللہ دیتا ہے پھر آپ بھی بولو ہم لوگ چاہے تو ایک دن میں لاکھوں مال لائیں ہم تو اتنا ہی لیتے ہیں جس میں اپنی بدنا بھی نہ ہو اور نوکری نہ چلی جائے حامد نے پوچھا یہ لوگ چوری کرواتے ہیں تو کوئی انہیں پکڑواتا کیوں نہیں محسن ان کی نادانی پر دیعہ دکھا کر بولا ارے پگلا انہیں کون پکڑائے گا پکڑانے والے تو یہ خود ہیں لیکن اللہ انہیں سجا بھی خوب دیتا ہے حرام کا مال حرام میں جاتا ہے تھوڑے ہی دن ہوئے مامو کے گھر میں آگ لگ گئی ساری لیوی پونجی جل گئی ایک برطن تک نہ بچا کئی دن پیڑ کے نیچے سوئے اللہ کا سم پیڑ کے نیچے پھر نہ جانے کہاں سے ایک سو روپے کرج لائے تو برطن بھانڈ لائے ہمیں ایک سو تو پچاس سے زیادہ ہوتے ہوں گے کہاں پچاس کہاں ایک سو پچاس ایک تھیلے بھر ہوتا ہے سو دو تھیلے سے بھی ادھیک نہ آبے اب بستی گھنی ہونے لگی تھی ایدگاہ جانے والوں کی ٹوکرییاں نہ جانانے لگیں ایک سے ایک بھڑ کیلے وست پہنے ہوئے کوئی اککے تانگے پر سبار کوئی موٹر پر سبھی اتنے بسے سبھی کے دلوں میں امانگ گرامینوں کا یہ چھوٹا سا دل اپنی بپنیتہ سے بے خور سنتوز اور دھیری میں مگن چلا جا رہا تھا بچوں کے لیے نگر کی سبھی چیزیں انوکھی تھی جس چیز کی اور تاکتے تاکتے ہی رہ جاتے اور پیچھے سے بار بار ہارڈ کی آواز ہونے پر بھی نہ چلتے ہامید تو موٹر کی نیچے نیچ آتے آتے بچا سہسائیدگاہ نجر آیا اوپر املی کے گھنے ورکش کی شائے نیچے پکا فوش جس پر جاجم بشا ہوا ہے اور روجیداروں کی پانگتیاں ایک کے پیچھے ایک نجانے کہاں تک چلی گئی ہیں پک کی جگت میں کے نیچے تہ جہاں جاجم بھی نہیں ہے ایک آنے آنے والے آکار پیچھے کی کتار میں کھڑے ہو جاتے ہیں آنگے جگہ نہیں ہے یہاں کوئی دھن اور پد نہیں دیکھتا اسلام کی ڈگاہ میں سب برابر ہے انہ گرامیڑوں نے بھی بجو کیا اور پشلی پانگتی میں کھڑے ہو گئے کتنا سندر سنچالہ نے کتنی سندر بیوستہ لاکھوں صرف ایک ساتھ سجدے میں جھک جاتے ہیں اور پھر سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ جھکتی ہیں اور ایک ساتھ کھڑنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں کئی وار یہی کریا ہوتی ہے جیسے بجلی کی لاکھوں بچیاں ایک ساتھ پردیپت ہو اور ایک ساتھ بجھ جائیں اور یہی کرم چلتا رہتا ہے کتنا اپور درست تھا جس کی ساموہ کریا وستہ اور انند تاہردے کو صدہ گرب اور آتمن آنند سے بھر دیتی تھی مانو بھا تطف کا ایک سوت ان سمست آدماؤں کو ایک لڑی میں پروہ ہوئے ہیں نماج ختم ہو گئی لوگ آپس میں گلے مل رہی ہیں تم بٹھائی اور کھلونوں کی دکان پر دھابہ ہوتا ہے گرامینوں کا یہ دل اس وستہ میں بال کو کم اصحی نہیں ہے یہ دیکھو ہنڈولا ہے ایک پیسے دیکھا چڑ جاؤ کبھی آسمان پر جاتے ہوئے معلوم ہوگا کبھی جمین پر گرتے ہوئے یہ چرکی ہے لکڑی کے ہاتھ گھوڑے اونٹ چھڑوں سے لٹکے ہوئے ہیں ایک پیسہ دے کر بیٹھ جاؤ اور پچیس چکروں کا مجھا لو محمود اور محسن اور نور اور سمی ان گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھتے ہیں ہاں میں دور کھڑا ہے تین ہی پیسے تو اس کے پاس ہیں اپنے کوز کا تہائی جراسہ چکر کھانے کے لئے نہیں دے سکتا سب چرکیوں سے اترتے ہیں اب کھلونے لیں گے ایدھر دکانوں کی کتار لگی ہوئی ترہ ترہ کے کھلونے محمود سپاہی لیتا ہے کھا کے وردی اور لال پگڑی والا کندے پر بندوق رکھے ہوئے مالوم ہوتا ہے ابھی قوائد کی چلا آ رہا ہے محسن کو وستی پسند آیا کمر جھکی ہے اوپر مشک رکھے ہوئے ہے مشک کا ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہے کتنا پرسند ہے شاید کوئی گیت گا رہا ہے بس مشک سے پانے اڑے نہ ہی چاہتا ہے نورے کو وکیل سے پریم ہے کیسے سدھ دیتا ہے اس کے موقع کالا چونگا نیچے سبید اچکن اچکن کے سامنے کی جیب میں گھڑی سنری جنجیر ایک ہاتھ میں قانون کا پوتھ لیے ہوئے معلوم ہوتا ہے ابھی کسی عدالت سے جرح یا بحث کے چلا آ رہا ہے یہ سب دو دو پیسے کے کھلونے ہیں حامد کے پاس کل تین پیسے ہیں اتنے مہنگی کھلونے وہ کیا سے لے کھلونا کہیں ہاتھ سے چھوٹ پڑے تو چور چور ہو جائے جرہ پانی پڑے تو سارا رنگ دھل جائے ایسے کھلونے لے کر وہ کیا کرے گا کس کام کے محسن میرا بزدی روز پانی دے جائے سات سویرے محمود اور میرا سپائی گھر 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 دے گا کوئی چور آوے گا تو فورا بندوق سے فیر کر دے گا نورے اور میرا وکیل خوب مقدمہ لڑے گا سمی اور میری دھوبن روج کپڑے دھوئے گی حامید کھلونوں کی نندہ کرتا ہے مٹی ہی گھرے تو چکنا چور ہو جائیں لیکن لجائے ہوئی آنکھوں سے کھلونوں کو دیکھ رہا اور چاہتا ہے کہ جراد دیر کے لئے انہیں ہاتھ میں لی سکتا اس کے ساتھ انیائے کی لپکتیں ہیں لیکن لڑکتیں تیاغی نہیں ہوتے اور شیس کر جب ابھی نیا شوق ہے حامید للچاتا رہتا ہے کھلونے کے بعد مٹھائیں آتی ہیں کسی نے ریوڑی لی ہے کسی نے گلاب جامن کسی نے سوہن حلوہ امہ جیسے کھا رہے حامید ان کی ورادری میں پرتک ہے اب حاگی کے پاس تین پیسے ہیں کیوں نہیں کچھ لے کر کھاتا للچائی آنکھوں سے سب کی اور دیکھتا ہے محسن کہتا حامید ریوڑی لے جا کتنی خوف صورت ہے حامید کو سندگ و و و محسن اتنا ادار نہیں لیکن یہ جان کر بھی اس کے پاس جاتا محسن دونے سے ایک ریوڑی نکال کر حامید کی اور بڑھاتا ہے محسن ریوڑی اپنے مہمد رکھ لیتا ہے محمود نور اور شمی خوب تالی بجا بجا کر ہستیا اور حامید کھسیا جاتا ہے محسن اچھا آپ کی ضرور دیں گے حامید اللہ رکھ رہو کیا میری پاس پیسے نہیں سم میں تین ہی پیسے تو ہیں تین پیسے میں کیا کہلوگے محبود ہم سے گلاب جمون لے جاؤ حامید محسن بدماث حامید مٹھائی کون بڑی نعمت ہے کتاب میں اس کے کتنی برائی لکھی ہیں محسن لیکن دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ ملے تو کھا لیں اپنے پیسے کیوں نہیں نکال ہوگے محمود ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی چالہ جب ہمارے سارے پیسے کھرچ ہو جائیں گے تو ہمیں للچہ للچہ کر کھائے گا مٹھائیوں کے بعد کچھ دکان لوہے کی چیزوں کی ہیں کچھ گلٹ اور کچھ نکلی گہنوں کی لڑکوں کے لیے یہاں کوئی آکر سننا تھا وہے سب آنگیں بڑھ جاتے ہیں ہامید لوہی دکان پر رکھ جاتا ہے کئی چمٹے رکھی ہوئے تھے اسے کھیال آیا دادی کے پاس چمٹا نہیں ہے تب اسے روٹیاں اتارتی ہے تو ہاں چل جاتے ہیں اگر وہ چمٹا لے جا کر دادی کو دے دے تو وہے کتنی پرسند ہوگی پھر ان کی انگلیاں کبھی نہ جلیں گی گھر میں ایک کام کی چیج ہو جائے گی کھلونوں کو کوئی آنکھ اڑھا کر نہیں دیکھتا یا تو گھر پہنچتے پہنچتے ٹوٹ فوٹ برابر ہو جائیں گے یا چھوٹے بچے کو جو میلی میں نہیں آئے ہیں جت کر کے لے لیں گے اور توڑے ڈالیں گے چمٹا کتنے کام کی چیج ہے روٹیاں تب اسے اتار لو چولے سے سینک لو کوئی آگ مانگنے آئے تو چٹ پٹ چولے سے ہاتھ جلالیتی ہے حامد کے ساتھ ہی آنگے بڑھ گئے سبیل پر سب کے سب شربت پی رہے تھے دیکھو سب کتنا لالچی ہیں ان کی مٹھائیاں لیں مجھے کسی نے ایک بھی نہ دی اس پر کہتے ہیں میرے ساتھ کھیلو میرا یہ کام کرو اب اگر کسی نے کوئی کام کرنے کو کہا تو پوچھوں گا کھائے مٹھائیاں آپ مہن سڑے گا پھوڑے فنسیاں نکلیں گی آپ ہی جوان چٹوری ہو جائے گی تب گھر سے پیسے چرائیں گے اور مار کھائیں گے کتاب میں جھوٹی باتیں تھوڑی ہی لکھی ہیں میری جوان کیوں خراب ہوگی اممہ چمٹا دیکھتے ہی دوڑ کر میرے ہاں سے لے لی اور کہے گی میرا بچہ اممہ کے لئے چمٹا لائیا ہے ہجاروں دعائیں دے گی پھر پڑوس کی عورتوں کو دکھائے گی سارے گاہوں میں چرچہ ہونے لگے گا ہاں میں چمٹا لائیا ہے کتنا اچھا لڑکا ہے ان لوگوں کی کھلونے پر کون انہیں دعائیں دے گا اب بڑوں کی دعائیں سیدھے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور ترنت سنی جاتی ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں تب ہی تو محسن اور محمود جی مجاز دکھاتے ہیں میں بھی ان سے مجاز دکھاؤں گا کھیلی کھلونے اور کھائیں بڑھائی ہیں میں نہیں کھیلتا کھلونے کسی کا مجاز کیوں سہوں میں گریب سہی کسی سے کچھ مانگنے تو نہیں جاتا آخر ابباجان کبھی نہ کبھی آئیں گے اماں بھی آئے گی پھر ان لوگوں سے پوچھو کتنے کھلونے لوگے ایک ایک کو ٹوکریوں کھلونے دوں اور ریوڑیاں لی تو چڑھا چڑھا کر کھانے لگے سب کے سب خوب ہسیں گے کہ حامد نے چمٹا لیا ہسیں میری بلا سے اس کے دکاندار سے پوچھا یہ چمٹا کتنے کا ہے دکاندار نے اس کی اوڑ دیکھا اور کوئی آدمی ساتھ نہ دیکھ کر کہا یہ تمہارے کام کا نہیں ہے جی بکاؤ گھائے کی نہیں بکاؤ کیوں نہیں اور چھے پیسے لگیں گے حامد کا دل بیٹھ گیا ٹھیک ٹھیک پانچ پیسے لگیں گے لینا ہو تو لو نہیں چلتے بنو حامد نے کلیجہ مجود کر کے کہا تین پیسے لوگیں یہ کہتا ہوا وہ آنگے بڑھ گیا کہ دکاندار کی گھڑیاں نہ سنے لیکن دکاندار نے گھڑیاں نہیں بھلا کر چمٹا دے دیا حامد نے اسے جرہ سنے سب کے سب کیا کیا آلو چنائے کرتے ہیں محسن نے ہس کر کہا یہ چمٹا کیوں لائے پگھلے اسے کیا کروگے حامد نے چمٹے کو جمین پر پٹھک کہا جرہ اپنی بھستی جمین پر گھرا دو ساری پسلیاں چور چور ہو جائیں گی بچوں کی محمود بولا تو یہ مجیلے کا کام لے سکتا ہوں ایک چمٹا جمع دو تو تم لوگوں کے سارے کھلونے جان نکل جائے گی تمہارے کھلونے کتنا ہی جو لگاویں وہ میرے چمٹے کا بال بھاکا نہیں کر سکتے میرا بھادو شیر ہے چمٹا سمی نے کھجری لی تھی پر بھاوی ہو کر چاہے تو تمہاری کھنجدی کا فور ڈالے بس ایک چمڑے کی جھلی لگا دی ڈب ڈب بولنے لگے جرا سا پانی لگ جائے تو ختم ہو جائے میرا بہادو شیر آگ میں پانی میں تُو پان میں برابر ڈٹا کھڑا رہے گا